نمسکار سراج اسپس کے خاص روگام جنتہ ماغے جواب میں آپ کا ساغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ اسٹیو پاٹی کرونا کے چلتے دیش کی زیادہ تر نیجی اسکولوں کا راجت سو بیس سے پچاس فرصت تک کم ہو گیا ہے اس کے علاوہ نئے سکھر سطر میں نئے داخلے بھی بہت کم ہوئے ہیں اس حساب ہے کہ نیجی اسکولوں کی منمانی اور کھلی لوٹ سے ایزارکوں کا موہ بھنگ ہونے لگا ہے ان کا جھکاؤ اب سرکاری اسکولوں کی طرف ہونے لگا ہے سرکاری اسکولوں میں داخلے کے لیے بڑھتی بھیل اسی کا پرچائک ہے ہم سب کرونا مہماری سے گجر کر اب کچھ راحت کی سانس لے رہے ہیں حالانکہ خطرہ ابھی بھی کلا نہیں ہے لیکن ہم سب گھر سے باہر نکلنے کے لئے مجبور ہیں کیونکہ سب کو اپنی روجی روٹی بھی تو چانی ہے اس کے علاوہ بچوں کی سکھا کو لے کر بھی لوگ سچیت ہونے لگے ہیں نیا سکھرست شروع ہو گیا ہے اعضاوت اپنے بچوں کے داخلے کے لیے تطپر ہے لیکن نیجی اسکولوں کی کھلی لوٹ کے آگے بیبس اعضاوتوں کا نشان اب سرکاری اسکولوں کی اور پڑھ رہا ہے اس لئے وہیں اپنے بچوں کے داخلے کے لیے سرکاری اسکولوں کا روپ کر رہے ہیں ہر اعضاوت کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کی سمتان کو اچھے سکھا اور اچھے سلسکار میں ہے اب تک اچھے مدھم بر کے لوگ لاکھوں روپے دے کر اپنے بچوں کو نیجی اسکولوں میں بھیج رہے تھے اعضاوتوں کی اس چاہت کو نیجی اسکولوں نے خوب بھنایا ان نیجی اسکولوں نے سکھا کے بجائے اپنے بیوشائے پر زیادہ بلدینا شروع کر دیا اور پھر ان کی منبانی شروع ہو گی جس کے آگے اعضاوت بیبس ہو گئے پر کرونا نے سارے پردش کو بدل دیا اس سے اعضاوتوں کی سوچ بدلی ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کب سرکاری اسکولوں میں سرسو دھائیں ہوں گی جس سے اعضاوتوں کا اصول پتہ جائے گا چھاتر پوری طرح سے نیجی اسکولوں کی طرف روپ کریں گے آج بات اسی بدل کو لے کر فیس پر فساد تو چھتری گاں کے مکشونتری بھوپیس بکھیل نے سکھک دیوس کے اعصاب پر بڑی کوسوا کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اب ہر چلے میں انگریجی مدھیم کی پرج پر سوامی آتما نند ہندی مدھیم ساس کی اسکول کھولے جائے گی مکشونتری نے یہ بھی کہا کہ چھتری گاں کی پہچان سکھا سواس اور روزگار کے چھیتر میں ہونی چاہیے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تدیس میں مہاپرسوں کے نام پر سنچالیت اسکولوں کا انیان ہوگا مہاپرسوں کے نام سے سنچالیت ہونے والے اسکول ہی ہماری پہچان ہے ان ایتیہاسی کے اسکولوں کا انیان بہت دیسی سالہ کے روپ پہ کیا جائے گا اس گھوسنا کے بعد سے بڑا سوال یہ ہے کہ سرکار نے اس بات کا اعلان تو کر دیا لیکن سرکار کے سامنے جو چنوکیاں ہیں اس سے نپڑنے کے لئے سرکار کے پاس کیا ہی پچان ہے سرکار کو بستار دے اس کے پالے دیکھ لیتے ایک ریپورٹ کل تک اسکولوں کے انیان کو لے کر دلی کے اسکولوں کی بات ہوتی تھی یہ جیباد سرکار کی پرشنسہ دیش بھر میں ہو رہی تھی لیکن اب چھترزگڑ کے اسکولوں کی تاریف پورے دیش میں ہو رہی ہے درصد لگ بک دیت سال بھوپیش سرکار نے رائپور میں تین انگریجی مادیمی سکول کی شروعات کی تھی اس میں سبھی ورک کے لوگوں کے بچے پڑھائی کر رہی ہیں غریب سے غریب ویقتی کے بچے بھی اس میں پڑھ رہی ہیں اسکول کی فیس بھرنے کی ضرورت نہیں ہے کوپی کتاب اور یونیو فور بھی سرکار دے رہی ہیں سرکار کا کہہ رہا ہے کہ اب بچوں کی چنٹہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوامی آتما نند انگریجی مادیمی سکول کی شروعات یہی رائپور سے ہوئی تھی ہر دلے میں ایک کی بات تھی بیمانڈ آتی گئی تو 172 ہو گئے سی ایم بگیل کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے ویبستہ ہوتی جائے گی ہم اسے بڑھاتے جائیں انہوں نے ایک نئے گھوستہ کرتے ہوئے کہا کہ سرکار اب سبھی غیرہ مکھالو پر ایک ایک ہنڈی مادیم اسکول کا پنر نرمان کرائیں جس سے سوامی آتما نند ہنڈی مادیم اسکول کہا جائے گا حالکہ چترزگڑ میں ہر گرام اسطر پر کئی اسکول ہے جہاں بچے سبیدھاؤں کے عماؤں میں پڑ رہی شاید بیپکش کو بھی یہی ترک نظر آتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ انہوں نے کہا ہے کہ آتما نند ہنڈ اسکول میں اسکولوں میں سکشکوں کی بھرتیوں میں خام گیا ہے سرکار کو پرانے اسکولوں پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے اور پرتیک جیلہ مکھیلے میں بھی ہنڈی مادیم اسکول اسی اسطر کا جیسے سرکار سے وہ اسکول بھی کا نیرمان کیا جائے پرانے اسکول تھے اس میں تالہ بندے کہیں پر فرنیچر نہیں ہیں کہیں پر ربھاؤں ہیں نئے اسکول کا سپنا دکھایا جا رہا ہے یہ اسی طریقے کا ہے کہ جیسے ایک بڑا میڈیکل کالج کھولنے کی بات کی جاتی ہے جو دس سال میں پورے ہو رہا ہے انگریجی سمی کی مانگ ہے اس لیے سرکار سے سوامی آتما نند اسکول کا کھولا جانا سواگت یوں کے ہے لیکن بپکش جو سوال اٹھا رہا ہے اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ کسی بڑے مقصد کو ساتھنے کے لیے ساری آوازوں کو سننا ضروری ہوتا ہے رائیپور سے دھیرینگری وہ سومک ریپورٹ جی سب سے پہلے سکھ سویز نگم صاحب ہیں نگم صاحب جیسا کہ جو ابھی ہمارے سامنے آقلا آیا ہے کہ نیجی اسکولوں کا پرشت جو داخلے کا پرشت ہے وہ گھٹنے لگا ہے اور اس میں کمی بیس سے پچاس پرشت کے لگ بھک کمی آئی ہے یہ کیا سائن کرتا ہے اور خاص کر جو آتما نند اسکول کھولا گیا اسی طرح سے ہندی اسکول بھی کھولے جائیں گے کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں یہ سمبھاؤ ہو پایا گا نیجی اسکولوں کے ساتھ ان کا جو کمٹیشن ہوگا وہ چل پائے گا دیکھیں کسی بھی ویل فیر سٹیٹ ہی لی آوشک ہوتا ہے کہ وہ جو ہے سکھا اور سواس پہ دھیان دیں جی مواست کا نگم صاحب نگم صاحب نگم صاحب تکنیکی کارڑوں سے کہیں آپ کو پریشانی تو نہیں ہو رہی ہاں کچھ ہے ایکو جی 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 نہیں ایکو ہو رہا ہے توڑا جی جی آپ بولی اب نہیں ہوگا تو نہیں نہیں کوئی بات نہیں میں میں کنٹیلیو کلتا ہوں تو کیا ہے جو سکھا ہے دنیا کے جتنے سکھا ویدھیں وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر اسکول کی سکھا صحیح ہو جائے تو اوپر کی سکھا پرابت کرنے میں چھاتروں کو ویدیارتیوں کو دکت نہیں ہوتی تو اس نشطی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسکولی سکھا کو مجبوط کرنا آوشک ہے اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس جسا میں چھتیز گھڑ ساسن نے پہلے سٹیپ میں انگریجی بادیم کی سکول سرو کیے اور دوسرے میں ہندی بادیم کی سرو اس میں کوئی سکھ نہیں کہ سوٹنطہ کے بعد سے ابھی تک کے سرکاری سکشن سنستاؤں میں کچھ گینے چونے سنستاؤں کو گھر چھوڑ دیا جائے تو بہت اچھی ستی نہیں تھی کھالی سہروں کے کچھ دیالے اچھے تھے اور اس جسا میں اگر یہ پریاس کیا گیا ہے تو بہت سندر پریاس ہے اس ستی پریاس ہے اگر اس کو جہاں تک کہ کچھ لاغو کرنے کا سوال ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر willpower ہو تو یہ سمبھ ہو جاتا ہے willpower ہم کو دکھائی دیا ہے کہ تین اسکول سے سمبھو تو ہو جائے گا نیجم جی نیجم جی سمبھو تو ہو جائے گا آپ سکشہ بید ہیں میں نے دیکھا ہے پچھلے دو تین دسک سے جس طرح سے نیجی سکول پھیل رہے ہیں گاؤں گاؤں محلے محلے چھوٹے چھوٹے چار چار کمروں میں بھی چھوٹے چھوٹے نرسری کی سکول لگا دی جاتی ہے یہ سب یہ نہیں آپ کو اشارہ کرتی کہ سرکاری سکولوں میں صحیح بیوستہ نہیں ہے اس لئے مدیم برگی اور اچھے مدیم برگی پریوار بھی یہاں تک کہ نیمد پریوار نیجلے درجے کا پریوار بھی یہ چاہتا ہے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ میں نے اسی گور آپ کا اشارہ کیا تھا کہ سوطنتر کے بعد سے اسکولوں کی اور اس جنگ سے ویوستہ نہیں کی گئی جن کا پریڈام کیا ہوا کہ جو سرکاری اسکولوں کی جو کمیوری تھی اس کا اسطحان جو ہے پرائیویٹ اسکول گرہن کرتے گئے اور دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ سب ہی لوگ چاہے اچھوار کا ہو مدیم ور کا ہو اور نیم نوار کا بھی سرکاری اسکول کے بدلے پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجنا سرو کر گیا تو یہ ایک بہت بڑی چنوٹی تھی اور چنوٹی ابھی بھی ہے اس کی اوہ دھان نہیں دیا گیا تو سچمچ ہی ہم جو ہے ویل پیر اسٹیٹس کی اوہم نہیں بڑھ پائے گے بلکل صحیح آپ نے انڈاکھ سنگھدیو جی ہے بپکس کیا کرتا ہے سنگھدیو جی کم سے کم آتنام جیسی اسکول کے لئے تو آپ بڑھائی دے ہی سکتے ہیں مکھمنٹی بھوپیس بغیل جی کو یا سرکار کو بھوپیس بغیل کی سرکار کو ٹھیک ہے ابھی شروعات ہے لیکن ابھی دھائی سال ان کے باقی ہیں بہت کچھ پریورتت آئے گا ایسے میں بپکس کا کیا کہنا ہے لیکن بات ہم کارے کیا کہ دھائی سال کے اندر ستنزکار کے اندر جو سرکاری بڑیانا ہے ان کی کیا ترشنا ہے یہ دھیان میں آئے گا کہ کئی جو سپورس ہیں وہاں کی کچی جلچہ ہے وہاں بیٹھنے کی دوستہ نہیں ہے وہاں ٹکچرس کا باہو ہے تو ان سب کی پورتی کی آف شکتے جیسے بازپا کے جب سرکار تھی تو ہم ہر ہر تین کلومیٹر پورے میڈر سکول پولے اور اس کو اور ہر بارا پورا کلومیٹر اندر ایک ہائے سکنڈری پولا یہ کرکے ہم سکسا کو نوو تک پہنچا آبا ہے سرسوڑی ساکی لئے جو بازکا ہے جو دروپ آؤٹ ہو جاتی تھی ان کے لئے ہم نے گیو درا بنائی تاکہ بازکا ہے سکل تک پہنچ سکے تو یہ ہم نے کندوس تک چر بنایا کہ سکسا کی برکی لوگ پر جان پڑے اب پرس یہ ہے کہ جیسے پر آتمن ومدیالی موسیقی 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 آپ رہنے کے بعد کیا ایسا کوئی آپ نے پریوک کیا آتما ننج سے اسکول کی اسی پریوک تو کیے گئے کہ دی اے بی کے روپ میں دی اے بکشمنتری پابلک سکول کے روپ میں ہم نے اپگریڈ کیا اسکول سے کئی بھارڈل میڈے اسکول سے روپ کیے گئے اور سکسا بھرتی سکسا کرنی بھرتی اس سمیں کیا گیا ہم نے ان کو اپگریڈ کیا اور جل ملاک ارشدی ہم باق کہیں کی اس تین سال میں کیا سکتی رہی ہے تو یہ دھان میں آئے گا کہ واسطوں میں اس کی اوپرکشا ہوئی ہے کہیں گے اور اس لئے آج ہم تو اس میں نشپکستہ رکھتے تھے کہ جترے ٹیچرز ہیں ان کا سبھی سمار برگا سے دیسٹیوشن ہو ٹرانسفر میں کوئی بھائیوٹیز آماتنہ ہو اب پھر بھائیستیتی ہے کہ شہر کی اس سکت سارے ٹیچر سے بڑھ جانے ہیں تور کے ویدیالے میں پڑھانے والے لوگوں کا ماں ہوں گیا کہیں نے کہیں رانے تک سپاریس کے قارت وہ سہر کے نکت آ جاتے ہیں تو اس پر ایک سخصہ دوستہ کہیں نے کہیں پروابیت ہوتی ہے نہیں آپ نے کہا جر جر اسکولوں کا پہلا سوال میں نے کیا تھا کہ جر جر اسکول ہو گئے ہیں کیا انہیں دھائی سال میں ہی ہو گئے ہیں دیکھیں انہیں مینٹینیز نہ کیا جا تو سوالوں سے جر جر ہو جائیں گے کچھ نے دیر دو سال میں سکولز بند رہے ہیں کوویڈ کے کارانوں پر کوئی جیار نہیں دیا ہے تو ایسے میں تم کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے پھر سے اس کو خانسل میں لانے کی ضرورت ہے اس لئے میں نے جر جر تکا پرشت کر رہا ہے چلے بھنسالی جی سکول جر جر ہو گئے ہیں آپ نے ان کا مینٹیننس نہیں کیا ایک سوال آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے دوسرا سوال یہ کھڑا ہوا ہے کہ آپ ایک آج مادل سامنے پرشت کر رہے ہیں باقی اور اسکولوں کی کیا اسططی ہوگی ان کو بھی سہارلیک جورت ہے یہ بھی سنگھے صاحب جی نے کھڑا کیا ہے تیسرا سوال یہ کھڑا کیا ہے جو بہت ہی ایکسپرست ہیں یہ ہے کہ راجنیتی سندگچن کے چلتے جو سکھک ہیں سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ میں سہار میں رہو سہاروں کی طرف ان کا استانترن ہو رہا اور باقی جو انٹیریر کے چھیتر ہیں وہاں سکھک ہیں نہیں سکھک بہین اسکول ہو رہے ہیں ایسا سنگھے جی کہہ رہے ہیں آپ کیا کہیں گے دیکھ دیش کے بھوشکہ نرمان کرنے کے لیے نیو مجبوط ہونی چاہیے اور پردیش کے ماندی مکھے منتری جی نے یہ کام کیا ہے جنہوں نے شروع میں کہا کہ ہم پرسنسہ کرتے ہیں جیسا کہ کہا تو پرسنسہ کی جانی چاہیے کہ کوئی پریاست تو ہم کر رہے ہیں آج آتما نند اسکول کے نام سے سوامی آتما نند اسکول کے نام سے جو انگریجی مادیم کے جو اسکول کھولے جانے ہیں اس میں ٹین اسکول میں آپ کو بتا دوں آردر نیتری پارٹی جی پہلے گئے تھے بعد میں سارے جھیلوں سے اتنی ڈیمانڈ آئی کہ ایک سو بہتر اسکولیں کھولی جا رہی ہیں جس میں بہت سارے اسکولیں کھولی جا چکی ہیں میں آپ کو مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوئی ہے کہ کل لگ بگ میں آپ کو بتا دوں ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو میں سویم اپنی آنکھوں سے کل جو آنکھوں دیکھی ہے وہ آپ کے چینل میں بتا رہا ہوں کہ کل چار اے سوا چار بجے یہ تاہ ہوا ہماری راستری پروکتا گن جو دلی سے آئی ہوئی تھیں ایجوکیشن پہ چرچہ چڑی تو بلکل چار بجے یہ تاہ ہوا کہ چلیے ہم آپ کو ہماری چھتیزگڑ کا اسکول کا اسکول ایجوکیشن کا موڈل دکھاتے ہیں رایپور کے ہی سہیدیس مہارک اسکول میں جو آتمناند سکول سوامی آتمناند سکول بنای ہی ہے یہ انگریجی مادیم کی وہاں پر آچک نرکشن مکھی منتری جی کا آدھے گھلتے میں ہوا ہے اس آچک نرکشن میں میں بھی موجود تھا اور اس کا لائیو پرشارن بھی کیا گیا ہے سوشل ویڈیو آپ دیکھ سکتے بچے کتنے خوشتے جو وہاں پڑھ رہے تھے ٹیچر، لائب، لائیبری ہر چیز کو پورا مکھی منتری جی نے وزید کی اور کہیں پہ بھی کہیں پہ بھی ایک چیز بھی کمی کہیں پہ بھی کوئی چیز کی کمی نظر نہیں آئی ہم کوالیٹی ایجوکیشن دینے کی بات کر رہے ہیں ہم کوالیٹی ایجوکیشن دینے جا رہے ہیں اس میں تو پرسنسا کرنی چاہیے آج گریب کا بچہ مزدور کا بچہ کشان کا بچہ جو ایک سوپن دیکھتا تھا اس کا پریوار کہ ہمارا بچہ اسکول انگلیس میڈیم میں پڑھے گا ہمارا بچہ ایک اچھی ایجوکیشن لے گا ہم ایک اچھی سکھا دینے کا پریاض کر رہے ہیں اس اسکول میں میں آپ کو بتا دوں ترپاڑی جی فیز بھی نہیں لے جا رہی ہے کوپی کتاب اور جو آوشک بستو ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے وہ بھی نسول کپلپ کروائی جا رہی ہے اس طور پر بھوشہ کا نرمان ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں تو انہیں پرسنسا کرنی چاہیے ہیں دوسرے راجیوں کے انگلیسی مادیم کے سکولوں کو بھی دیکھ لیں یہاں بیٹھ کر سب بات نہ کریں اتر پدیس چلے جائیں وہاں کی سکولوں کی استطیعہ دیکھ لیں پندرہ ورس انہوں نے کچھ نہیں کیا ابھی انہوں نے کہا جہاں دھائی سال میں ہم نے جرجر کر دیا اسکولوں کی حالت کو بڑا دکھ ہوتا ہے پندرہ سال میں جو انہوں نے جرجر کیا تھا اس دھاچے کو صحیح کرنے کا ہم کر رہے ہیں متر labda مکھیالے میں ہمترивают ہندی اسکول کے نام سے یہاں دکھ ہویا ہے ہمارے انہوں نے منٹرینس니까 ہمارے انہوں نے منٹرینس بین کریم پر اسکول بنتے تب بھی کووٹ کے دورات اس سمیں لوگوں کی آدھنی پرپاتی جی جان کو بچانا جاروری تھا لوگوں کے پرانوں کی رکھا کرنا ضائل کرنا جاروری تھا جو ہم نے کیا اور اس دورہ میں میں آپ کو بتا دوں کی پڑھا ہی توہردوار اور محلہ کلاس کے پروگرام کے مادیم سے جو آن لائن کلاسز جو بچوں کو دی گئی اور چھتیزگر میں جو ایک موڈل تھا محلہ کلاسز کے مادیم سے جو محلوں میں جا کر بچوں کو اسکولی سکشہ دی گئی اور ان کے ورس خراب دی ہوئے اور پہتر اس کا انوصرہ مجھے جانکاری ملی کہ آنے راجیوں نے بھی کیا تو کہیں پہ بھی سکشہ ہمارا مکہ ادش ہے اور جہاں پر بلتے ہیں کہ پڑے گا بھارت تو گڑے گا بھارت تو اس کی سروات ہم چھتیزگر میں بھی کیے گا نسٹیز ہم نے خود تاریخ کی ہے جنسے جو کاروہ شروع ہوا ہے بھنسالی کی نسٹی طور پہ آتما نمد اسکول تک کاروہ پہنچے گا ہم دو سوال ہے یہاں پہ ایک تو سندے جی نے جو عروب لگایا ہے کہ کانسپر کو لے کر راجنیتی کے تحت کانسپر کیے جا رہے ہیں دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ جو بات ہمیشہ اٹھٹ کے سامنے آ رہی ہے کہ جو پرائیبیٹ اسکول میں ہے آپ نے ساتھ بادہ بھی کیا تھا چناؤں کے پہلے بھی بادہ کیا تھا کہ ہمیں اس میں نیانترہ لائیں گے ان کی منمانی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اب کیسے منمانی بڑھ رہی ہے مجھے نہیں معلوم لیکن ازیادکوں کی طرف سے یہ بات ہمیشہ کہی جا رہی ہے ایسے میں ابھی تک آپ نے جو اس کے ان پر نیانترہ رکھنا چاہیے فیس ریگولیٹر کمیٹی بنانی چاہیے وہ تک نہیں بنی ہے اس پہ ہم آپ سے اتر جانا چاہیے بچوں کے جو ماتا پیتا ہوئے ہیں ابھیواوا کے یہ ہائی کورٹ بھی گئے تھے ہائی کورٹ سے اس مشہ میں مرڈے بھی آیا ہے اور اس ہائی کورٹ کے اس مرڈے کو یا اس آدیش کو جیلا شکشہ ادھیکاریوں کے مردم سے فالو بھی کیا جا رہا ہے کہیں پر یادی کوئی شکایت آتی ہے کہ اتر دیکھ جیادہ فیش لی جا رہی ہے یا کوئی سکولوں میں منمانی کی جا رہی ہے تو وہ بالکل نشان کوچ شکایت کرے اس کے خلاف ہرڈر پرسنگ کاروائی ہوگی میں جیسے کہ ابھی آپ نے بھی آپ کے سٹوری میں بتایا اور آپ بھی سورو میں کہہ رہے تھے کہ جو گریب اور مدیم مرگی بچے ہیں گریب پریوار کے بچے تو وہاں پڑھ رہے ہیں اور ہر مرگ کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں تو جو مدیم مرگی پریوار کے بچے ہیں جن کا ایک سوپن تھا وہ سوپن دیکھئے پورا ہو رہا ہے تین سے جو کاروائی شروع ہوا ایک سو بہتر تک پہنچ گیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک سو بہتر میں بھی نہیں رکے گا ہم آگے اور بھی ان چیزوں کو اس پرکار کے اور اسکول کھول لے کی یوجنائیں بھی بنا رہے ہیں ساتھ ہی جو پرانے اسکول ہیں ان کو بھی کس طریقے سے ان کے انفرسٹرکچر کو اور وہاں پر کس طریقے سے بہتر اور اس کی اسٹیتیاں پر اسٹیتیاں کی جائے جو ان پندرہ برسوں میں جر جر ہو چکی تھی اس کو صدارنے کا کام بھی ہمارا ہے ہم اس کو بھی صداریں گے اور ہمارا جو عدیس چاہے کہ ہر بچے کو اس پردیس میں ایک کوالیٹی ایجوکیشن ملے اس اور یہ سرکار بھرپور پریاس کر رہی ہے اور سپلتا کی پایدان پر بھی پہنچ رہی ہے اور کل میں نے خود جیسا کی کہا کیا یہ نمنا آئے ورگ کے لوگ کے بچوں کو ایجوشن اس میں دیں گے کہ کوئی بھی اپنا بچہ پڑھا سکتا ہے دیکھئے کوئی بھی اپنا بچہ پڑھا سکتا ہے تو جو اچھ ورگ کے ہوں گے وہ تو مجھے لگتا ہے جو بالکل جو انگم ٹیکس تے ہوں گے اور جن کو بالکل کسی پرکار کی پریشانی نہیں ہوگی وہ کیوں پڑھائیں گے نہیں اگر کوئیٹی اچھی ہے تو پڑھائیں گے اور ان کو کلاب میں اچھی ہے اچھی سکول میں پڑھائی ہو رہی تو کیوں نہیں پڑھائیں گے نہیں سکول اچھی ہو رہی ہے پڑھائی ہو رہی ہے اور اس کے جو محب دند ہے یعنی اس میں کھرے اترتے تو بھی ہماری جو پراتمکتہ ہے نمنا ورگی اور مدیم ورگی پریوار کے بچے ہی ہیں مجھے نہیں لگتا ان کے ماتا پتا کے پاس ان کو تو خود آگے آ کر اپنے بچوں کو یہاں پہ نہیں اگمیشن کرونا چاہیے ان کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی نیچی سکول میں وہاں پڑھیں جہاں پر ان کے بچے پڑھیں وہی پر پڑھیں تو یہ نمنا ورگی اور مدیم ورگی پریوار کے بچوں کے لیے ہی اس پہ انہی کو اس میں فوکس کیا جا جی سکول کی فیس نہیں پتا سکتے جو کوپی کتاب نہیں کھلی سکتے جو یری فارم نہیں کھلی سکتے ہم ان کو سکھا دے لے کی بہتر سکھا دے لے کی کوالٹی ایجوکیشن دے لے کی پاس جو دیڑے پھولے دو سکول کی گھردہ وہ بطا رہے ہیں اس میں آخر بھرتیاں کب تک پوری ہو جائیں گے کب تک یہ سکول کھل جائیں گے کب تک اس میں انفراسٹکچر بن جائے گا کہ آپ پاس چھار پورا ہو لے کے بیزار کرنے ہیں اس کے بعد ہی سکول پھلیں گے اس کے بعد ہی سکول پھلیں گے اس کے بعد ہی سکر سلے بستائے ہوں گے تو آپ بڑی بڑی بھوشنہ ہی کو کر رہے ہیں اس بھوشنہ سے کام نہیں چلے گا آپ کو تھی اتھا جنرین ممتار کے ایک ٹائن فریم میں اس کا پورا کرنا ہے تب آپ کی سکول کی قولیٹی مانے جائے گی وہ اتھر دے تو ہے سنگمے جی سنگمے جی کہتو رہے ہیں کہ ابھی تین سے شروعات ہوئی ہے آگے 172 جائے گا اور یہ کاروہ آگے بڑھتا جائے گا کوئی بھی چیز اچانک جادو کی چھاری گھومانے سوری ہو جاتی ہے سنگمے جی سنگمے جی سنگمے جی سنگمے جی سنگمے جی بڑی بڑی بھوشنا کرتے ہیں بڑی بڑی سنگمے کس طرح کا سنگم ہے شکشا کے چھتر میں خاص کر بطا دیجے شکشا کے بہرین کارا ہے یہ بتائیں کتنی بہترین سکول یہ بتائیں کتنی بہترین کب کریں گے یہ بتائیں کیں وہ جو باچی سکول جار جار پڑے ہوئے وہاں سکول میں کب تک ہے وہ سکول ٹھیک ہوں گے آپ بتائیں یہ پندرہ سالوں میں سکول جار جار کیسے ہوئے آپ جانتے ہیں کتنا کیے کتنا آپ جانتے ہیں نہیں بھائی یہ سکول جار جار کیسے ہوگئے بہیا آپ لوگوں نے کام می کیا جبی تو جار جار ہوگئے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں آپ نے کولیڈر پر انسکول میں کامیٹر پر انسکول میں کہیں تو بھروت کرنا بند کریے یہاں پہ ارے بچے سکول سے آپ میں چاہتے گے جس کو کا ہوتی ہے ان کے ماتا پیتا خوش ہے بچے خوش ہے آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے ہر بات پر آج نیٹی کرنا مجھے نہیں لگتا ہو چکے چلیے نگم جی حبال ساتھ ہے نگم جی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پرائی بیٹ اسکول پرائی بیٹ اسکول میں کیا ہوتا ہے جو نیمتر کرتا ہے اس کو اپنے بیزنس کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اس نے قوالٹی بھی منٹین کرتا ہے ایسی جسٹیتی میں سرکاری ڈھردہ جو بیوستہ ہوتی ہے علاقہ میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ پر سرکار بہت اچھا کام کر رہی ہے لیکن سرکاری بیوستہ جو ہوتی ہے اس بیوستہ کے تحت آپ بھی سمجھتے ہیں اتنی جمعباری سے سرکاری سکھشک کام نہیں کر پاتے میں سب کے لئے نہیں بول رہا ہوں معاف کریے گا تو کیا یہ پرائیویٹ اسکولوں سے جیسے بھجالی جی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پیکس پہ ہی ہیں ان کے بچوں کے لیے اسکول نہیں ہے ایک طرح سے تو کیا کمپٹیشن ہو پائے گا ایک دوسرا کیا آپ کو نہیں لگتا ہے ایسا کہ یہ سرکاری اسکول آپ تو بہت لنبے سمجھ سے انبہو ہے آپ کو سرکاری اسکولوں کی ستی دھیرے دھیرے خراب ہوتی گئی ہے ستنططہ کے بعد سے صرف سرکاری اسکول تھے ایک دو کو چھوڑ دے اور وہیں سے پڑھ کے آپ اور نکلے سب نکلے سب آگے آگے بڑھتے گئے انہیں ستیتیوں میں اس جلے کا جو مکھیا ہو ان کو ایک کمپل سری کر دیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں ہی داخلہ کروائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان سرکاری اسکولوں کی جو دردسہ ہے وہ سب اطلب ٹھیک ہو جائے گی چاک چاکن ہو جائے گی تھوڑا سا سمیہ دیں گے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی ایجوکیشن سسٹم کو آپ نے ٹھیک کر لیا آج آئی آئی ٹی این آئی ٹی اور گورنمنٹ میڈیکل کوالیج یہ بھی سرکاری سلسطان ہے اور اس کے پہلو سیکڑوں سلسطان جو پرائیوٹ سیکٹر میں ہے وہاں لوگ نہیں جاتے تاپ ٹرینٹی جو ہے آئی آئی ٹی این آئی ٹی این آئی ٹی این آئی ٹی ہوتی ہے تو ایسا وہ بھی جو ہے سرکاری سسطم میں کام کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ سرکاری سسطم ہبیسا فیل واد ہوتے ہیں لیکن آپ نے ایک بہت سہی بات کہی کہ انیس سو جب دیش سطمت ہوا اس کے بات سے دیرے دیرے اسٹھتی جو ہے بگڑتی گئی اور پرائیوٹ جو اسکول سے انہوں جو ویکم پیدا ہوا تھا اس ویکم میں انہوں نے اپنا ایکسٹینشن کر لیا اور یہ یہ پرکریہ بڑی لمبی چلی ہے میں آپ کو ایک اداہر دوں گا کہ آپ نے جو بہت اچھی بات کہی ترپاٹھی جی کہ ادھکاریوں کے بچوں کو پڑھنا چاہیے بھوٹان میں جو ہے جو راجہ ہے راجہ کہیں بھی بیج سکتا تھا کیمریز بھی سکتا تھا دیرہ دون بھی سکتا تھا لیکن بھوٹان کے راجہ نے اپنے سکول کو سرکاری سکول بھیجا اور اس کے ساتھ سارے سکول جو ہے نے بھوٹان کے اپ گرینڈ ہو گئے اپ گرینڈ ہو گئے اگر کسی بچے کو پرائیوٹ سکول میں پڑھتے کوئی دیکھتا ہے تو اس کا ویانگ کرتا ہے کیکہ آپ کے بچے کو سرکاری سکول میں ایڈبیسن نہیں ملا کہ آپ پرائیوٹ سکول میں پڑھ رہے ہیں میں سوچتا ہوں یہ ایک آدھر سستیتی ہے جو بھوٹان جیسے چھوٹے سر راجہ نے دیس نے کر کے دکھایا ہے اسے سابقہ ہم کو پریاس کرنا چاہیے واسطہ ہے آج سے نہیں بلکہ ایک لبے سمی سے سکھشا کو مالزید میں رکھا گیا ہے ہمیسا ہاسیے میں رکھا گیا ہے اور اپیشی طور پرائیوٹ سکٹر کے لوگ کافی آگیا ہے اب اچھی سکھا تو چاہیے اگر سرکار نہیں دے گی تو اس کے وکل کر روپے پرائیوٹ لوگ آئیں گے تو اگر آپ نے اپنی برانڈی گر لی کیوں نہیں ہم جو ہے سوہبی آتمنان کے نام سے ستھاپیت ہندی اور اگلی سمیڈیم کی سکولز کو ٹھیک اسی پرکار سے بنایں جس پرکار سے آئی آئی ٹی نوہ دے ودیالے کندری ودیالے ہوتے ہیں اگر اس اس طرح پر آگئے تو جسی طرح سے جو ہے پھر بدیابور کے ساتھ اچھ ورد کے لوگ وہاں کے بچوں کو ایڈیمیسن کرائیں گے اس برانڈی کی آوستکتہ ہے آپ نے ایک بات کہی لگن محنت اور سکشہ آپ نے ایک بات کہی کہ سرکاری آئی آئی ٹی ہو این آئی ٹی ہو یہاں سرکاری جو سلسطان ہیں اسی میں ایڈیمیسن لینا چاہتے ہیں اس کی بجے بھی ہے میڈکل کالیج بھی ہے پرائیویٹ اس کی بجے ہے کہ ان کے فیس پرائیویٹ جو سلسطان ان کے فیس بہت لبی ہوتی ہے سرکاری جو کالیجیں سلسطان ہیں ان کے فیس کم ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑی بجے ہے نگم جی یہ اوڈھانا آئی ایمز کے سمبت میں غلط ہوگی آج پندرہ لاکھ روپے ایم بی ای کی فیش ہوں ان کی سوال ہے کہ سائی میں ترسلی دونوں پرکری آئیش ہوتی ہیں سامانی سکولوں میں جاتے ہیں تو جبور فیش کم ہے سلسلوں میں جیسے آپ گورنمنٹ میں آپ آجائیں نوگوڈا ودیالے ہیں کندری ودیالے ہیں کچھ اچھے انسٹیٹوسنز بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹھیک سے پریاس کیا جائے آپ چھتیز گھر میں دیکھ لیجئے ویکانند ویدیال پیت ہے اور دارائنپور میں جو آسرم جو رامٹرکس میسند جوارا سنچالین سکول ہے وہاں سارے بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کی سکشہ کے سطر ہے they are producing very good students ناسا تک پہ وہاں کے ویدیالتی موجود ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ سرکاری سکولوں میں نہیں ہوتا دوسرا کیا ہے کہ ایک اور جو اسیو تھا وہ اسیو ہے کیا پرائیویٹ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ پی پی کے مارڈل پہ کام کیا جا سکتا ہے اس نے پچھلی سرکار پہ جدور کام کیا تھا تھوڑا سا اب اس کے ریجرٹس جو ہے اس کا ایسیسمنٹ ہوا نہیں ہے جو سنگھ دیو جی بول رہے تھے کہ دیہنم دیو اگلو ویدک اسکول کے بادے انہوں نے پریاس کیا تھا وہ ایک پریاس تھا لیکن اس میں ایک چیج کیا ہوئی تھی ساس کی جو سنسادن تھے وہ ایک پرائیویٹ بوڈی کو سنسادن تھے یہاں جو ہے ہوتا ہے وہ ساس کی جو سنسادن ہے وہ ساسن کے دوارہ ہی ساس کی مدبئی بڑے ہوئے جبکہ جو دیو ویدک میں ہوا تھا کہ سارا انفرسٹریکچر لیب ہے لائبریری ہے بیلڈنگ ہے سب جو ہیں دیو ویدک کو سنسادن تھے تو یہ تھوڑا سا انتر باریک انتر اس میں دکھائی پڑ رہا ہے اب گروبتہ جو ہے وہ دیر دی رائیں گی دیوان تو ہو نہیں سکتا تو اس کے اور پریاس کرنا چاہیے اور خالی بیلڈنگ اور انفرسٹریکچر پر دھیان نہ دیں کوالیٹی ہے جو کیسے نکیوں دھیان دیں تو بہتر ہوگا بھنکالی جی بھوپیس جی نئے نئے پروک کرنے کے لیے پورے دیش میں چرچت ہو چکے ہیں وہ اور خریدی سے لے کے بہت ساری آپ نے آتونند کیا جو ایک ہماری طرف سے ہو سکتا ہے ہماری طرف سے جو ایک نگم جی سے میں سوال کیا تھا کہ جو سرکاری ملاجیم ہیں ادھکاری ہیں کیا وہ اپنے ایسا کچھ آنے والے سامنے میں کچھ کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کا داخلہ سرکاری سکولوں میں کروائیں تو اپنے آپ سرکاری سکولوں کی ستھی صحیح ہو جائے گی کیا اس دیشہ میں بھی بھوپیس سرکار کوئی قدب اٹھائے گی بلکل اٹھائے گی جیسا کہ میں نے کہا بچوں کا کچھ نہیں دیشہ میں کام کر رہے ہیں اور یہ سبھی کیلئے کوئی بھی اس میں داخلہ لے سکتا ہے اگر سرکاری ادھکاریوں کے بچے یہ داخلہ لیتے ہیں تو موش ملکم کمپل فریا گل میں کی بات کر رہا ہوں میں ہاں پر کمپل ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ سرکاری سکول میں ہی پڑائیں اور اس طرqے کے میرے دیش بھی بیچ بیچ میں جاری ہوتے رہتے ہیں پر ہوتا یہ ہے کہ لگاپتال ٹرانسپار اور پوستنگ جو ہوتی ہے ادھیکاریوں کی اس جلے سے اس جلوں میں تو اس وجہ سے مجھے لگتا کہیں کچھ سوچیاں آتی ہیں باقی کچھ ادھیکاریوں کے بچے میری جانکاری میں ہے ایک آئیس آفیسر بھی ہے ان کی بیٹی بھی ہیں آپ پر سرکاری اسکول میں پڑتی ہے اونی شرن نام ہے ان کا آپ پتہ کریے گا بری سفائی سے نکل گیا ہے بھنسالی جی رائپور میں ہے ٹیکنکل ایزوکیشن میں سا ہے بری سفائی سے اس سوال سے الگ ہو گیا آپ نے دعویٰ کیا بری سفائی سے اس سوال سے الگ ہو گیا آپ اداہر بتانے رہے تو جواب دے رہا ہوں ہم سے مولنا ہے سرکار کی طرف سے آدیس ہو سرکار کی طرف سے آدیس ہو کہ آپ کو پڑھانا ہی ہے سرکار کی سرکار کی طرف سے بلکل یہ نردش ہے کہ بچوں کو آپ اپنی سرکاری اسکولوں میں پڑھائیے تو اب اس کو فالو کرنا ہے یہ تو پندرہ سالوں میں یہ نہیں کرتا ہے پر مجھے لگتا ہے کہ ہم پہلے تو اس کے سٹرکچر کو اور کالیٹی ایجوکیشن بچوں کو کس طریقے سے بہتر دے سکے اس قصہ میں کام کریں ہمارا نردش اور انرودھ میں بہت انتر ہوتا ہے نردش اور انرودھ میں بہت بڑا انتر ہوتا ہے چلی سمیں بھی سماعت ہو گیا بہت بہت دنیواز آپ کا سنگلی جی آپ کا بھی نگم جی تو پہلے حالات یہ تھے کہ سنتان کے جنم کے تورنت بعد ماتا پتا پیسے کا انتجام ان کی پراندھت سکھا کے نام پر کرتے تھے یا ایک انجانے میں تو سکھا سکشتہ کا ابھاو تھا اس کے علاوہ چھاتروں میں انساسن کی کمی دکھائی دیتی تھی سکھا بھی گیر حاجر رہتے تھے سرکاری اسکولوں کی کمجوری کا پورا لعب نیجی اسکولوں نے اٹھائے دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں میں نیجی اسکولوں کا قبضہ ہو گیا ایک طرح سے سکھا کا بیپار ہی شروع ہو گیا نیجی اسکولوں کی منوانی کے خلاف کئی بار ایزاوک لام مند ہوئے پر راگنی تک سلکچن کے قارن ان کی آواز دب رہی سرکار بھی لکھار ہو گئی اس کے بعد پساسر نیت سے جاگا اور سکھوڑا بہت ہی سہی اسکولوں میں صدھار دکھائی دے ملے گا ایسے میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ سرکار نے سرکاری اسکولوں کا پوری طرح سے کائک کرب کا اعلان تو کر دیا کیا سرکار پر جیسے فیس کے نام پر جو اسکول منوانی کر رہے ہیں اس پر برخیق لگام لگائے گی